حکوم وہاں ٹھوک دو تو ٹھوک دیا اپر ہے کہ انڈیا سائٹ کشمیر میں دو پاکستانی مجاہدین کو انڈین آرمی نے مار دکھایا ہے اور ساتھ ساتھ یہ میسیج دیا ہے کہ اگر کوئی بھی انڈیگل وے میں پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی کنٹری ہو کشمیر میں انٹر ہوگا تو اس کا یہی انجام ہوگا کشمیر میں اگلے مہینے سے الیکشنز شروع رہے لیکن سرکشہ بلوں نے انہیں ان کی ساجش کو انجام دینے سے پہلے ہی جہنم بھیج دیا لیکن اس وقت انڈیا کے لیے یہ ایک نون سٹارٹر ایشو ہے وہ اس ایشو پہ بات نہیں کرنا چاہتے وہ آرٹیکل 370 پہ بات نہیں کرنا چاہتے ان کے فورن منسٹر بھی کہہ چکے ہیں کال کے یہ ایک کلوز چپٹر ہے کسی بھی ملک کو دہشتگردوں کو پناہ گائیں فرام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور جو زیرو ٹولرنس کی بات کی گئی کشمیر تو بہت دور کی بات ہے ہم اپنا جہاد تو بہلے کر لو جس ملک میں رہا رہے اس کو تو صحیح کر لو افغان طالبان کی جانب سے ایک بار پھر پاک افغان سرحد پر بلا اشتیال جاریت کی گئی ایک ٹینشن کی فضا ضرور ہے اس بورڈر پر اور عملی طور پر وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگا ذکر کیا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک افغانی جو پاکستان میں رہائش پذیر ہیں اس کے گھر سے انڈیا کے جھنڈے برامد ہوئے ہیں جی ہاں ایک افغانی جو کہ پاکستان میں رہتا ہے اس نے اپنے گھر کے اندر تکیوں کے اندر غلاف میں انڈیا کے جھنڈے چڑھا کر رکھے ہیں ایک طرف شباز شریف صاحب اکثر کہہ چکے ہیں پہلے بھی جب وہ پی ڈی ایم کی حکومت ہی وہ کہتے تھے ہم دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں یہ بتائیں پاکستان میں جو چیزیں گلت ہو رہی ہیں اگر جہاد ہی کرنا ہے تو اس کے گھنس کیوں نہیں کرتے مطلب غربت کے گھنس جہاد کیوں نہیں کرتے یہ جو نائنصافی ہو رہی ہے اس کے گھنس کیوں نہیں ہم لڑتے یہ جو پاکستان میں بے روزگاری کے خلاف کیوں نہیں ہم بات کرتے نمشکار دوستو چینل پر آپ کا ہاردیک ابھی اندر ہے دوستو انڈین آرمی جس طرح سے جمعوین کشمیر میں ایکٹیو ہوئی ہے اور اب جس طرح سے گو اینڈ ہنٹ اس طرح سے ہوتا ہے چاہے وہ جنگلوں میں جا کے چھپ جائے چاہے پہاڑیوں میں چھپے رہے یا جس بھی اب انڈین آرمی پاس ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو ڈرونز ہو گئے یا سرولینس ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہیں تو اس سے وہ کسی بھی ایکسٹینٹ تک جا کر کے ان کو مار دیتے ہیں اور یہ دنیا کو کافی کلیر میسج ہے کہ چاہے پاکستان کے آتنکوادی ہوں یا کوئی بھی ایکسٹرنل جو طاقت ہے اگر انڈیا میں انٹر کرنے کی کوشش کرے گی تو اس کو ہم جمین میں گاڑ دیں گے اس کا انجامی ہی ہوگا انڈین آرمی جو ہے وہ بہت ہی کلیر آؤٹ میسج بھیج رہی ہے اب پاکستانی میڈیا جو ہے اس پر ریکشن دے رہا ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی لوگوں کا اس نیوز پر کیا ریکشن ہے دوستوں انڈیا سائٹ کشمیر میں دو پاکستانی مجاہدین کو انڈین آرمی نے مار دکھایا ہے اور ساتھ ساتھ یہ میسج دیا ہے کہ اگر کوئی بھی اللیگل وے میں پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی کنڈری ہو کشمیر میں انٹر ہوگا تو اس کا یہی انجام ہوگا آج پاکستان کے لوگوں سے ہم یہ پوچھیں گے عام پبلک سے یہ پوچھیں گے کہ کیا سمجھتے ہیں ان کی اپینین کے مطابق ہے ان کی سوچ چیک کریں گے کہ اگر انہیں پولے کے چلیں کشمیر جہاد کے لیے جائیں تو کیا یہ جانا چاہیں گے پاکستان میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں کیا ہم میں یونٹی ہے یونٹی تو کم بھی ہے ٹھیک ہے ویسے ہم کہتے ہیں کشمیر میں جائیں گے فلسطین میں جائیں گے کشمیر میں جا کے جہاد کریں گے آپ سے بھی مطلب جدر جتنوں سے بھی پوچھنے ہر کوئی کہے گا کہ میں جاؤں گا جہاد کے لیے کشمیر جائیں گے انشاءاللہ یا آپ کشمیر جائیں گے بلکل نہیں آپ کشمیر جائیں گے میشک خوری نہیں کیا کرنے گمرے پینوں سütfen کرنے آجھا انعظام میں خراب کرنے انجازائی کشمیر میں ایکی بات پاہ رہا ہوں انجازائی کشمیر میں ٹکٹ لے کے جائیں گے ٹکٹ لے کے جائیں گے جہاد کرنے نہ میں کہیں گے کیا کہتے ہیں یا کہتے ہیں جہاد کرنے نے ان کا تو وہی فائدہ نہیں ہے اچھا پوری دنیا کے مسلمانوں میں کیوں نہیں یونٹی آ رہی تفاق کیوں نہیں آ رہی یہ اپنے پھول پکڑا ہے کوئی محبت کا پیغام بھی تو دے نہیں کوئی محبت کا کہ پوری دنیا کے مسلمان ہم کیوں ویسے میں کہتا ہوں جی وہ نون مسلم ہے اس کے خلاف لڑنا ہے اس کے خلاف لڑنا ہے کیا دیکھیں ویسے ہم آپس میں لڑنا ہے نون مسلم والا جو سسٹم ہے نا اگر دیکھا جائے نا چھے وہ ہندو ہے چھے وہ کرشن ہے ٹھیک ہے جو بھی ہے کوئی بھی ہے ہے تو انسان یہ تو زبردست بات کی ہے آپ نے ٹیک نہیں کرتا ہوں میں اس بات سے ہے تو انسان ٹھیک ہے اگر وہ کسی غلط جگہ پہ لگا ہوا ہے یا کسی غلط وے میں جا رہا ہے تو آپ اس کو گائیڈ کر سکتے ہو سمجھا سکتے ہو ایک دفعہ سمجھاؤ دو دفعہ سمجھاؤ تین دفعہ اس کے بعد آپ نہیں سمجھاؤ آپ کا اپنا رستہ کہ نہیں یار یہ بندہ اس رس سے لگا ہوا ہے ٹھیک ہے لگی رہنے نہیں میرا سوال یہ نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں میں اتفاق کیوں نہیں یونٹی کیوں نہیں ہم آپس میں کیوں لڑتے ہیں اس کا کیا جواب ہوگا آپ کے بعد یہ بھی پیسے ہوگی میں نے ابھی پہلے آپ سے بات کی کہ ہر بندے کو ایک اپنی باغمدور لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے گر سے جب انسان نکلتا ہے نا یہ ہمارے حکمران ذمہ دار ہیں یا ہم ٹفٹی پفٹی ہے زیادہ کون ذمہ دار ہیں ہم خود ہیں یہ جید ہے انکل نے بھی بات کی ہم خود ہیں آپ کے خیال سے حکمران ذمہ دار ہیں یا ہم خود ہیں یہ جو پاکستان کی صورتحال ہے ہم خود ہیں ٹھیک ہے جی آپ بتائیں جی میں بتاتا ہوں کہ چاہے آپ ہندو لے لیں ٹھیک ہے چاہے آپ سیکھ لے لیں چاہے آپ بت مذہب لے لیں کوئی بھی ہے نا ٹھیک ہے وہ سارے لیدہ لیدہ خدا کو مان کر ایک ہے ہم ایک خدا کو مان کر سب لیدہ لیدہ ہیں ہم کہتے ہیں سنی کافر سنی کہے گا شیعہ کافر شیعہ کہے گا دیوبندی کافر دیوبندی کہے گا پہلے حدیث کافر ہمیں ایک دوسرے کو کافر کافر کری جانا ہے اور دنیا ہم پہ حس دی جائے اور کبر کے غلاب نہیں ہم نے لڑنا ٹھیک ہے مجھے بتائیں پاکستان میں جو چیزیں گلت ہو رہی ہے اگر جہاد ہی کرنا ہے تو اس کے گینس کیوں نہیں کرتے مطلب غربت کے گینس جہاد کیوں نہیں کرتے یہ جو نائنصافی ہو رہی ہے اس کے گینس کیوں نہیں ہم لڑتے یہ جو پاکستان میں بے روزگاری کے خلاف کیوں نہیں ہم بات کرتے دیکھیں ہمیں حکمرانوں نے اس قابل کر دیا ہے کہ ہم اپنے پیڑ کو صبح کی کمائیں اور رات کی کھا لیں اس سے باہی نہ نکلیں بلو تالیں بچوں کی فیصے دے لیں اپنے گھر کے اخراجات پورے کر لیں حکمران ستر ساتھ سے لے کر دیکھ رہے پاکستان نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اور ہمیں جہاد پہ لگا دی ہے کہ کشمیر جاؤ کشمیر جاؤ دیکھیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے فضل و کرم سے یہ پاکستان نہیں ختم ہوگا کتنے حکمران آئے اور کتنے چلے گے پاکستان قیامت تک رہے گا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے اور حضور کے قدموں کی طرف ہے اور یہ حضور کے صدقے قیامت تک قائم اور دائم رہے گا اس کو کھانے والے نے قائم دائم رہیں گے وہ مر جائیں گے مٹ جائیں گے اچھا کلیپنگ ایک دفعہ ان کے لیے بھی ہوئے دیکھیں انہوں نے اچھی بات کی ہے لیکن ایک تھوڑا سا ہسٹری میں کر جائیں نائنٹین سیونٹی ون میں پاکستان الہتا الہتا دوڑ کپرے میں تقسیم ہو گیا نا تب کی تو قلمے کے نام پر بنا تھا یعنی پنگلہ دیش علاقہ ہو گیا یعنی پاکستان تقسیم کب ایک نالا لگا گا بٹھ کے رہے گا ہندوستان بن کے رہے گا پاکستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ آج کسی حکمران نے کتنی ازادیاں آپ نے بھی دیکھی ہیں میں نے بھی دیکھی ہیں کسی ایک حکمران نے یہ کہا ہوگے پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کی ازادی کا دین آتا ہے یہ کنجرحانہ شروع کر دیتے ہیں کسی بھی آپ چینل پر کسی بھی میڈیا کے چینل پر آپ لگا لیں کوئی بھی نہیں پاکستان کی آپ کو حقیقت پتہ گا کہ کتنی ہماری ماں و بینوں کی عصتیں لوٹی تھی کتنوں نے اپنی عصتیں بچانے کے لیے اور آج کیا ہو رہا ہے یہ میں نے کہا آج کی صورتحال دیکھ لیں آج دیکھ لیں آپ کو مضمت کریں آج پاکستان میں نائنصافی نہیں ہو رہی ہو رہی ہے آج پاکستان میں غربت نہیں باہر رہی ہے غربت باہر رہی ہے کچھلی کے بل نہیں باہر رہی ہے پاکستان میں لوگ یہ نہیں چاہ رہے کہ ہم کسی طریقے پاکستان سے باہر چل جائیں جتنے کھڑے ہیں ایک منٹ میں میں پوچھ لیتا ہوں آپ امانداری سے بتانا ابھی موقع ملا تو آپ کسی دوسرے کنٹری جانا چاہیں گے آپ جانا چاہیں گے آپ جانا چاہیں گے سچ بتانا آپ کو بلکل میں فوری طور پر جاؤں گا یہ انگل آپ کیا کہیں گے میں اس ملک مٹی میں دفن ہونا بسند کروں گا اور اس ملک اس نہیں اس ملک کے لیے اگر مجھے موقع ملے میں اپنی جان بھی دے روں گا اس ملک کے لیے کیونکہ اس ملک نے مجھے سب کچھ دی ہے دوستوں پاکستانیوں کو یہ لوگ ہمارے گولے کے نہیں ہیں کسی اور گولے سے آئے ہیں کتنے اتجسوی ہیں یہ لوگ آپ سفی ہستے رہیے اور پاکستانی کومیڈی کا مجھا لیتے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھونے دھنیواد